تشدد بھی ہوا ہے میرے پہ میں سولیٹری میں بھی رہا ہوں میں اغوا بھی ہوں آپ ہمیں ٹراتے ہیں تو ہمیں جیلوں کے دھمکیاں دیتے ہیں ڈالو جیلوں میں جس برضی کو ڈالنا جالو جس دن آپ کو جیل میں جانا پڑا آپ نے رونا ہے اور آپ کے آنسو پہ اسنے والا کوئی نہیں ہوگا پھر ابھی دیکھنا تو ماشا کیا لگتا ہے تمہارے ساتھ آپ کو بڑی تعظیم کا خیال آتا ہے فائدہ آزم کی آپ کو یہ تعظیم نہیں ہے اپنی ماں بہنوں کی تعظیم نہیں ہے آپ کے نزید ان کی عز عزت کوئی عزت نہیں ہے آپ کے نزید انہوں دو پیسے کا کام نہیں کیا دیڑھائی سال میں اور یہ کہتے ہیں جی ہمیں انتقام لیں گا موہ پہ ہاتھ پھیر پھیر کہتے ہیں پھر کہتے ہیں جی یہ نیب تو اپنی ہے اپنی پہ پھر وہ رک جاتے ہیں واہ 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 یار یہ کام کبھی آج تک کسی وزیر آزم نے کیا ہے تو آپ کو مسلط کر دیا نا یار دعو لگ گیا نا اب اس کو سنبھال ہو تو صحیح اپنی باتیں بھول پتہ نہیں کیوں جاؤں کیس مار جاتے ہیں چپ کر جاتے ہیں ان کو یاد بات کی نہیں کرتے ہیں دیکھتے ہی نہیں ہے کیپٹن سفزر کو جیل میں ڈالا نا حق آپ کو جیل میں ڈالا سامنے نہیں ڈالا ساں نا پی ٹی بی پہ قبضہ کیا ہم نے جیل میں ڈالا سا آپ کو اگر آپ اتنے ہی اچھے ہیں تو بھائی چلو ہم نے نہیں ڈالا سا آپ ڈال دیں کیونکہ آپ ہمیں تو ڈالی رہے ہیں نا آپ سے نہ کچھ ہوتا ہے نہ آپ کو کچھ آتا ہے کرنا نہ آپ نے کچھ کیا ہے سوا دو سال میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک واقعہ ہوا جنابے والا جنابے والا واقعہ یہ ہوا دیکھیں میرے نزدیک کیپٹن سفدر کو جیل میں ڈالنا کو بہت بڑی بات اس لیے نہیں ہے کہ ہماری پارٹی اور اپوزیشن کا کون سا ایسا آدمی ہے جسے جیل میں نہیں ڈالا گیا اور یہ نہیں ہے کہ ویسے ہی ہے اچانک کہا گیا کہ ہم جیل میں ڈالیں گے ہم نہیں چھوڑیں گے اور یہ جو کراچی کا واقعہ ہوا ہے اس سے ایک دن پہلے جو پرائیم نیسٹر صاحب ہیں انہوں نے اپنے موہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا نا کہ میں نہیں چھوڑوں گا اب جب سب سے بڑا چیف ایگزیکٹیو یہ بات کرے گا تو پھر کچھ نہ کچھ ہلا گھلا تو ہو نہیں ہے نا تو وہ ہو گیا کر کے دکھا دیا انہوں نے کہا جنابے والا آپ نے حکم فرمایا ہم نے عمل کر دیا لیکن یہ حکم فرمانے والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے اور جب آپ غلط فیصلے بار بار کرتے ہیں تو پھر ڈیوائن جسٹس بھی شروع ہو جاتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ ان کو اندازہ ہے یا نہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے اور ابھی کیا ہو رہا ہے اور یہ ملک کتنے خطرات کا شکار ہو چکا ہے یہ انہیں اندازہ نہیں ہے ابھی ہو جائے گا اور کچھ چند دنوں میں کیپٹن سفدر کو جیل میں ڈالا نا حق اور اگر انہیں ڈالا ہے تو ان کے بہت سارے لوگوں کو جیل میں ہونا چاہیے مطلب کہ ان کو ساری تعظیم یاد آگئی ہے جو اپنی باتیں بھول پتہ نہیں کیوں جاؤ تو کیس مار جاتے ہیں چپ کر جاتے ہیں ان کو یاد کر رہا ہوتا بات ہی نہیں کرتے دیکھتے ہی نہیں ہے کیا نہیں کیا آپ نے اس ملک کیا آپ نے اس پارلیمنٹ پہ حملہ نہیں کیا جہاں پہ ہم کھڑے تقدیر کر رہے ہیں آپ کو جیل میں ڈالا تھا ہم نے نہیں ڈالا تھا نا پی ٹی وی پہ قبضہ کیا ہم نے جیل میں ڈالا تھا آپ کو ساری فلمیں موجود ہیں اگر آپ اتنے ہی اچھے ہیں تو بھائی چلو ہم نے نہیں ڈالا تھا آپ ڈالتے ہیں کیونکہ آپ ہمیں تو ڈالی رہے ہیں نا آپ کا لیکن انتقام کی آگ جو ہے وہ تھنڈی نہیں ہو پا رہی اس لیے تھنڈی نہیں ہو پا رہی کہ اگر آپ انتقام لیں گے تو باقی تو کچھ کر ہی نہیں سکتے نا آپ سے نہ کچھ ہوتا ہے نہ آپ کو کچھ آتا ہے کرنا نہ آپ نے کچھ کیا ہے سوا دو سال میں اور نہ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے سپریم کورٹ میں جو بھی ہوا تھا سپریم کورٹ میں جو ہوا تھا تو وہ اس اس پہ مقدمیں چلے تھے اس پہ سزائیں ہوئی تھی اس پہ ایک ایک سال جیل کاٹی تھی لوگوں نے یہ آپ کو نہیں پتا نہیں میں بتا رہا ہوں اس پہ تو باقیتہ مقدمیں چلے تھے اور ان میں سے کچھ لوگ آپ کی پارٹی میں بھی آپ کو پتہ ہی نہیں مجھے معلوم ہے کس کس کو سزا ہوئی تھی دوسری بات سر جو اہم ترین ہے میرے نزدیک دو باتیں اور ایک کیپٹن سفدر کی گرفتاری گرفتار کیا باہر آ گیا پتہ نہیں کتنے لوگ ابھی اندر ہیں شہباز شریف جیل میں آیا ہے حمزہ شہباز ڈیڑھ سال ہو گیا ہے جیل میں ہے نواز شریف کو جیل میں ڈالا مریم کو دو دفعہ جیل میں ڈالا خاکان ابباسی کو جیل میں ڈالا سعاد رفیق کو جیل میں ڈالا ایسن اقبال کو سلمان کو جو جو بیروکریٹ تھے ان کے ساتھ ان تک کو نہیں چھوڑا آپ نے ابھی بھی جیل کاٹ رہا ہے ایک روپے کی کرپشن آپ ثابت نہیں کر سکے تو ڈالتے رہے ہیں جیل میں ہم تو آج ہی مجرے میں بھائی اس معاملے میں جیلوں میں میں نے آٹھ جیلے صرف عمران خان کے جو پرانے باؤس ہیں نا پرویز مشرف ان کے دور میں آٹھ جیلے کاٹی ہیں تشدد بھی ہوا ہے میرے پہ میں سولیٹری میں بھی رہا ہوں میں اغوا بھی ہوا ہوں آپ ہمیں ٹراتے ہیں کیا شیخ ملے گا تجھے گلفشانی کر کے اور کیا پائے گا تو توہین جوانی کر کے اور تو ڈھراتا ہے انہیں آتش دوزخ سے جو آپ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے تو میں جیلوں کے دھمکیاں دیتے ہیں ڈالو جیلوں میں جس مرضی کو ڈالنا جالو لیکن مجھے آپ کے آنسو ابھی سے نظر آ رہے ہیں جس دن آپ کو جیل میں جانا پڑا آپ نے رونا ہے اور آپ کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا پھر ہم میں صحیح ہوگا میں ہوں گا انشاءاللہ مار اٹھائے ہوئے لوگ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے ان کا کام یہ آنسو پوچھنا ہے وہ آنسو نکالتے نہیں ہیں یہ سارے آنسو پوچھنے والے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ابھی دیکھنا تو ماشا کیا لگتا ہے تمہارے ساتھ تمہیں اندازہ نہیں ہے ہو کیا رائے اس ملک میں دوسری بات جناب والا یہ جو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے جناب چیرمنن کہ مریم نواز میں کہتا ہوں مریم سب عورتیں مریم ہیں ہمارے نزدیک یہاں پہ بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو دیگر ہیں غریب ہیں یہ امیر ہیں وہ اپنے خامن کے ساتھ ہوں کمرے میں ہوتل کے رائٹس ریزر ہوں آپ ہوتل میں نہیں داخل ہو سکتے بغیر پوچھے چہ جائے کہ آپ ہوتل میں بھی داخل ہو رہے ہیں ان رائٹس کو توڑ رہے ہیں جو اس ملک کا قانون ہے جو اس ملک کا آئین ہے آپ کو بڑی تعظیم کا خیال آتا ہے پیدہ آزم کی نظار کا آپ کو یہ تعظیم نہیں ہے اپنی ماں بہنوں کی تعظیم نہیں ہے آپ کے نظرک ان کی عزت کوئی عزت نہیں ہے آپ کے نظرک وہ دروازہ توڑتے ہیں اندر گھستے ہیں گرفتاری کرتے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا بڑے بڑے ڈکٹیٹر آئے بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن یہ جو ہے نا ترہ امتیاز انہی لوگوں کا ان لوگوں نے یہ کام کیا اور یہ بات ثابت ہوگی اور ہو چکی ہے کچھ غلقوں میں کہ یہ یہ اسلام آباد سے آرڈر گئے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر اس واقعے کی جتنی بھی مضمت کی جائے اور اس پہ جتنا بڑا ایکشن لیا جائے وہ ہونا چاہیے عزت سب کی سانجی ہوتی ہیں دروازے اگر توڑنے کی لوگوں کا عادت پڑ گئی تو ان دروازوں کے اندر کے مکین جو ہے نا وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں سمجھ گئے دروازے نہ توڑیں گی لوگوں کے گھروں کے لوگوں کی پرائیویسیوں کو اس طرح سے ختم نہ کریں یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا نہیں ہے یہ بڑا تکلیف دے ہے ہمارے لیے اور ہم یہ بات نہیں بھلا سکتے کبھی ہر ایٹین تھ ہمینڈمنٹ ہو چکی ہے نا میرے چیئرمن آپ جناب آئی جی سے بڑا کون بائیس گریڈ کا جو لا انفورسمنٹ ایجنسی کا سب سے بڑا عودے دار تو آئی جی ہوتا ہے نا آئی جی کو آپ اغوا کر لیتے ہیں آئی جی کے اغوا کا مقدمہ ابھی تک نہیں بنا اور کپٹن سفدر کا خلاف مقدمہ بن گیا یہ ہے مسئلہ بھائی بات یہ ہے کہ آئی جی نے تو کہا نا مجھے اغوا کیا ہے انہیں ان کے ساتھ جس نے بھی جو کچھ کیا ہوگا وہ آجے گا انویسٹیگیشن میں لیکن بائیس گریڈ کا کوئی بندہ نہیں ہوگا جس نے ان کے ساتھ یہ حرکت کی آئی جی کے ساتھ اور جب چھوٹے گریڈ کے لوگ بڑے گریڈ کے لوگوں کو اغوا کرنا شروع کر دیں گرفتار کرنا شروع کر دیں تو یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے جناب والا یہ موٹنی ہے اگر میں اس کو صحیح سمجھا ہوں اور اس کا کون ذمہ ظاہر ہے اور آپ تو کہتے تھے آپ ایک پیچ پہ ہیں بڑے فخر سے کہتے تھے روزان اللہ راگ اللہ تے تھے میں آپ سے کہتا تھا کہ مت یہ کہا کرو اس لیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا ہمیں ایک پیچ پہ ہیں تو پھر آپ اپنی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں پھر ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی ٹانگیں جو ہیں نا وہ ریت کی ٹانگیں جی کہ یہ اپنی ٹانگوں پہ ہی نہیں ہیں مجھے ایک بات آپ بتائیے جناب چیرمن کہ آرمی چیف جس کے بھی کہنے پہ کیا خود سے کیا بلاول مٹو زرداری کے کہنے پہ کیا ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نا اور کس بندہ کون بندہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے جو ان کے ایک پیچ پہ ہے میرا خیال ہے یہ محسن عزیز صاحب پلیز جی یہ وہ ان کے پیچ پہ ہے بار بار مطلب کہ وہ کہتے ہیں اگر وہ پیچ پہ ہے تو اگلے دن وزراء جو ہے سندھ پولیس کے خلاف بیانات کیسے دے رہے ہیں ابھی تو انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوئی ٹھیک ہے آپ کس طریقے سے ایک وزیر نہیں پتہ نہیں کتنے وزراء نے کہ جی یہ سندھ حکومت نے خود کرایا یہ بلاول ہے یہ اس کی انویسٹیگیشن وہ شخص کرا رہا ہے جس کو آپ کہتے ہیں وہ ایک پیچ پہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پیچ پھٹ چکا ہے نا اگر وہ پیچ پہ آپ ایک ہوتے وہ پیچ پھٹا نہ ہوتا جگہ جگہ سے تو آپ اگلے دن اس کے خلاف جس کے بلیے آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک پیچ پہ ہیں وہ ایک تحقیقات کر رہا آپ اس تحقیقات کو مزاق اڑا رہے ہیں یہ کونسا طریقہ ہے جناب چیرمن اب بات یہ ہے میں نے جو شروع میں ایک بات کہی تھی کہ یہ اتنے ڈینجرس حالات ہو چکے ان اندازہ نہیں کے پی کے میں بھی اس کا اثر شروع ہو چکا ہے ان کے علم ہوگا اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں یہ جو کچھ یہ کر رہا ہے نا اس وقت کیا یہ ان کا کام ہے کیا انہوں نے سب کو نوکریوں دے دی ہیں کیا سب کو مکان بنا کے دے دی ہیں کیا سبزییں سستی ہو گئی ہیں کیا آٹا چینی سبزی سب کچھ ہو چکا ہے کیا پروجیکٹ شروع ہو چکے ہیں میں یہ کہتا ہوں دیکھیں اس حکومت کا تباہی ہو چکی ہے انہیں اندازہ نہیں ہیں انہوں دو پیسے کا کام نہیں کیا دھائی سال میں اور یہ کہتے ہیں جی ہمیں انتقام لیں گا موہ پہ ہاتھ پھیر پھیر کے کہتے ہیں پھر کہتے ہیں جی یہ نیب تو اپنی ہے اپنی پہ پھر وہ رک جاتے ہیں یار یہ کام کبھی آج تک کسی وزیر اعظم نے کیا ہے تو آپ کو مسلط کر دیا نا یار دعو لگ گیا نا اب اس کو سمال ہو تو صحیح لیکن آپ اس کو سمال بھی نہیں پا رہے تو یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ میں ختم کرنے لگا یہ مریم کا واقعہ یہ کپٹن سفدر کا واقعہ یہ سندھ کے آئی جی کو اغوا کرنے کا واقعہ یہ غیر معمولی واقعات ہیں یہ ریاست کے لیے اور آگ کا ایک اصول ہوتا ہے جناب چیرمین آپ سوگر دور آگ لگاتے ہیں نا جب اور اس پہ پانی نہیں ڈالتے تو وہ آگ پھیلنا شروع ہو جاتی اور وہ پھیلتے پھیلتے آپ کے گھر تک پہنچ جاتی ہے جو آگ لگاتا ہے اس کے گھر پہ پہنچتی وہ ہے نا جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا عشقوں نے اور جو عشقوں نے بھڑکائی ہے اس آپ کو تھنڈا کون کرے تو بات یہ ہے کہ یہ آگ آپ کے گھروں کے قریب پہنچ رہی آپ کو اندازہ نہیں ہے ہم نے تو برداشت کر لیا ہے ہم تو بہت دفعہ پہلے بھی جھلس چکے ہیں لیکن آگ سیاد کے گھر تک پہنچی کتنی شولوں کو ہوا دی ہم نے یہ دیکھئے گا کچھ دنوں بعد دیکھا موسیقی